السلام علیکم پیارے دوست آج ہم دیکھیں گے میرے اپنے ڈراما سریل کے آنے والی نئے اپیسوڈ کی کہانی ریمشا کے بابو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور کہتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے سارے بچے بہت زیادہ پریشان ہیں ہستے کھیلنے والے بچے اب بلکل مسکرانہ بھول گئے ہیں ادھر نیہ کی تبیت خراب ہوتی ہے اور جب وہ ہسپیٹل جاتی ہے تو ڈاکٹر بتاتی ہیں کہ وہ کنسیف کر رہی ہیں جس پر وہ مٹھائی لے کر اپنی ساتھ کے گھر آتی ہے وہ مٹھائی کے ڈبا دور پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ نکل جو ہمارے گھر سے یہ سب کچھ جو میری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے ریمشا ہمارے گھر آ کر بیٹھی ہے یہ سب نیہ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور شمائلہ کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا مسکرانہ ہوا وہ بھی نیہ کی وجہ سے ہوا اور اگر میرا بیٹا اس گھر سے کہیں گیا ہے تو وہ بھی نیہ کی وجہ سے گیا ہے اتنا ہسی خوشی رہنے والا ہماری فیملی اس کو صرف اور صرف نیہ کی نظر لگی ہے نیہ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اور وہ اس گھر میں اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گی میرے پھول جیسے بیٹے کو دربدر کر دیا اپنے باپ کے سامنے کھڑا کر دیا اس کو اس کا کریکٹر غلط ثابت کر دیا یہ سب نیہ نے جان پوچھ کر کیا ہے میں اس کو کبھی بھی اس سب کے لیے معاف نہیں کروں گی نیہ اپنے ماماں سے کہتی ہے کہ دیکھیں ماماں مجھے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے خوشی دی ہے لیکن میں پھر بھی خوش نہیں ہوں میرا ہزبنڈ مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے ایسا تو نہیں ہوتا یہ سب میرے اپنے ہونے کے باوجود میرے اپنے کیوں نہیں ہیں نیہ کے بابا کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو تو کیش کروانا چاہیے میں اب تمہارے بھائی سے دیکھنا کیسے پیسہ نکلواتا ہوں اور اس کی عادی سے زیادہ